عمران خان کی رہائی شرائط کیا ہوں گی؟ عمران خان کے پہلے دو مطالبات تسلیم ہو جائیں گے لیکن ملکی سیاست میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے سوہیر بڑائش نے بڑی بریکنگ دے دی نیجی ٹی وی کے پرگرام میں گفتگو گٹے میں سینر صحافیت اور جاکار سوہیر بڑائش نے کہا کہ حکومت پہلے تو یہ کوشش کرے گی کہ کچھ بھی نہ دیا جائے اور احتجاج نہ دیا جائے سوہیر بڑائش نے بتایا کہ حکومت کی پہلے تو یہ سٹریڈی ہوگی کہ کچھ نہ لینا دینا پڑے جیسے کہ پیشنے مٹبہ انہوں نے احتجاج مؤخر کروایا تھا اور کچھ بھی جواب نہیں دیا تھا جس کے بعد پھر عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا لیکن اگر کچھ دینا پڑا تو دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں جو حکومت والے دے سکتے ہیں سوہیر بڑائش نے کہا یہ جو تین مطالبات ہیں ان میں سے صرف جو پہنے والا مطالبہ ہے رہائی والا اس کے اندر ممکنہ حد تک گنجاج موجود ہے لیکن اس پر بھی ایک شرط ہے کہ رہائی تب ہوگی جب وہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھ جائے احتجاج کی سیاست چھوڑ دیں گے اور پالیوانی سیاست ان کی پارٹی کرے گی عمران خان کوئی دھرنے یا کچھ ایسا نہیں کریں گے سوہیر بڑائش کو کہنا ہے کہ دوسرا جو ممکنہ طریقہ ہے کہ دھاندی پر ایک پالیوانی یا ایک جریشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کا یہ شکوا بھی ختم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ایک امید بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے اور حکومت کو بھی تصریح رہے کہ کوئی آج یہ کام نہیں ہونے والا یہ وقت ضرور لے گا سوہیر بڑائش سے مزید کہاں کہ عمران خان کو دو چیزیں مل سکتے ہیں ایک مشروط رہائی اور دوسرا دھاندی کمیشن اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش مجھے نہیں رکھتا